اس پیڈیو میں کیا ہے کہ کچھ سندیز دینا چاہتے ہیں ہماری راجی بھاگری اس کے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ کل اٹھائیس تاریک کو آپ کے ماما جی آپ ارتھا چہیتے مکھو انتریز یہ آ رہے ہیں اندور پر اندور آ رہے ہیں تو جرور یقین مانیے کل ہے اٹھائیس پرسون تو کل آپ سب کو کیا دینا چاہیے آپ سب لوگ اندور کے جتے بھی میرے کرانتی کاری بھائی ہیں وہ سب لوگوں کو گیاپن دینا چاہیے وہاں جانا ہی چاہیے ہرال میں جانا چاہیے جتے بھی سکھک ہیں سب سے میں کہتا ہوں یہ آپ کے لئے آوثر ہے کہ سیدھے مکھ منتری آپ کے ہاں آ رہے ہیں تو آپ انہیں ایک اچھی بھیڑ کے ساتھ ایک اچھی سنکھیا کے ساتھ وہاں پر پہنچیں اور تو آپ کی بات جرور سنیں گے باقی جتے بھی سکھک ہیں جتے بھی لوگ ہیں میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں جتے بھی مدھ پدیش بیروزگار یوہ سنگ میں تو اس پہ آپ جڑ جائیں جو بھی سکھک ہیں جو بھی لیڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈیفنیٹی کریے نیو تل اکیڈمی ہیں واقعی جو چیزیں ہیں جو بھی جتے بھی سار ہیں آپ دیس بھدوری اصر سے بات کروں گا بولوں گا کہ آپ سب لوگ جائیں اور کم سے کم ایک اچھی سنکھیا کے ساتھ جائیے کل آپ جرور جائیے ٹھیک ہے یہ میرا آپ سب سے بھی نمیدان ہے ٹھیک ہے اس ایک ساتھ جائیں جائیں بھارٹ ٹیک کیئر بھائی جائیں ساتھیوں یوہ سکتی کو میرا نمن آج کی جو ہماری چرچہ ہے میں نے ان یوہوں میں مدھ پردیش میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساید پہلا مدھ پردیش کی اتحاس میں یہ پہلا موقع ہوگا جب مدھ پردیش کے یوہوں کا خون اب تک جو ٹھنڈا پڑا تھا آج اپنے ادھیکاروں کے لیے سب ہی آگے آ رہے ہیں اور اس کے لیے جو سب سے مہتپون پریاست جن کا رہا ان کا بہت بہت دھنواد دینیسر کا جنہوں نے پورے لاکڈاؤن میں رہتے ہوئے چھاتروں کے ادھیکار کے لیے سنگھرز پور لڑائی لڑتے رہے اور آج ان سب ہی چھاتروں کے اس پریاست نے سب ہی سچکوں کو ایک چھٹ ہونے پر مجبور کیا اور اصلیت یہی ہے اگر ہم اتحاز اٹھا کر دیکھیں 1857 کی کرانتی تو 1857 کی کرانتی کا اصفل ہونا صرف ایک ہی کاران تھا کہ الگ الگ جگہ سے کرانتی کاری اٹھ کر آ رہے تھے چاہے وہ بہادر ساہی جفر ہو نانا صاحب ہو کمار صاحب ہو یا کمار سنگھ ہو یا لچمی بھائی ہو اور سب ہی میں یہ نینے لے پانا کہ ہم کس کو ایک کابل ساسک بنائیں جو کی ایک سین سنچالہ نچھا کر سکے کس کو ایک لیڈر بنائیں اس سمیے کی ایک سمسیا تھی عام جن جیون میں ایک سمسیا تھی کہ اس سمیے ان کے پاس ان کے کوئی ادھیکار نہیں تھے کوئی رائٹس نہیں تھے حکومت انگریجوں کی تھی جو چاہیں وہ کرتے تو لوگ ان کے خوف سے تھوڑا سا ڈرتے تھے آج کا دور سوشل میڈیا کا آپ سیکنڈوں میں اگر آپ سے کوئی کچھ بھی اُلٹا سیدھا بات کریں اپنے ادھیکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی آپ سانتی پوروک ایک پردرسن ہے کہ ہمیں اپنا ادھیکار دے دو اور ایک لڑائی نہیں اپنے ادھیکار کو اسی طرح لینے جا رہے ہیں جس طرح کرسی پر بیٹھی ہوئی ستتہ جب آپ کے ڈشٹرک میں جواب کے چھیتر میں آتی ہے ہاتھ جوڑ کر تو اسی سمیں ہم یوہ سکتی ہی ہوتے ہیں کہ گاؤں سے اور سہروں سے اپنی بسیں بھر بھر کر وہاں پر بھیڑی کٹھا کرتے ہیں اور یہی خاکی بردی جو چار تاریخ کو آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی سرچھا کے لئے کھڑی ہوتی میں امید کروں گا کہ آپ ہماری بھی سرچھا کے لئے وہاں پر کھڑے ہوں اگر کوئی خاکی میں ہے میرا مطر میرا دوست تو آپ ضرور سمجھیں کہ اپنے ادھیکاروں کو مانگنے کا حق جس طرح سے سرکار کو ہے کہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بوٹ مانگنے آئی اس طرح ہم تین سال کی جو ویکنسی نہیں آئی اس کے لئے یوہ سکتی اور یوہ سکتی کے سبھی درون وہاں پر اپستیت ہوں گے اور یہ مدہ کسی ایک ویکتی کا کسی ایک ویکتیگت مدہ نہیں ہے یہ مدہ ایک یوہ کا ہے یوہ کے بھویس کا ہے اور سبھی سچھک ان یوہوں کو ایک طاقت دے رہے ہیں لڑائیے یوہوں کے حق کی ہے ہمیں آنا چاہیے ایسے یوہ جو تین سال سے چار سال سے سنگھرز کر رہے ہیں اور ویکنسی نہ آنے کی بجے سے ان کے ماتا پتا کا ان پر بھروسہ ٹوٹ گیا ہے بیٹھ کے ایک کونے میں رو لیتے ہیں کہ بھئیہ کسور میرا یا میرے پتا کا جب آتما جواب دیتی ہے دل جواب دیتا ہے کسی کا نہیں پتا کو لگتا ہے کہ تین سال سے میں پیسے دے رہا ہوں بیٹا ہو سکتا ہے پڑھن آرہا ہو بیٹا رات دن پڑھتا ہے خاکھی لینے کے لیے ایسائی بننے کے لیے کونسٹیبل بننے کے لیے اور جب موقع ہی نہیں ملتا تو پیتا کے بیٹے سے بھروسہ ٹوٹنا اور بیٹا اپنے سپنوں کو کچل کر اور پیر پیچھے کر کے اور کچھ کسی کام دندے میں لگ جاتا ہے اگر ہم بات کریں مد پردیس کی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی تیاری تو کر رہی ہیں 20 سال تک میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسی گررز ہوتی ہیں جو کہ ہمیسا ٹاپ پر رہتی ہیں اور جیسے ہی گریجویشن ہوتا ہے ان کو فیملی والے سادھی کے لیے کی اب سوسائیٹی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یعنی کی لوگوں کے تانے سننے کے لیے کہ اتنی بڑی ہو گئی بیٹی ابھی سادھی نہیں کی تو وہ اپنے سپنوں کو کچل کر اور پھر کسی دوسری جندگی میں چلی جاتے گناہ اس کا بھی نہیں ہے مہنت اس نے بھی کیا ہے لیکن سمیہ پر اسے موقع نہیں ملا اپنے آپ کو دکھانے کا اپنے ان اکیڈمی کے سر ہوں چاہے وہ آپ کے دیو سر ہوں مطلب جتنے بھی ٹیچرز کو میں نے دیکھا ان سبھی کا چھاتروں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ساویت ہوتا ہے کہ آپ واسطہ میں ایک درون ہیں اور سچھک اپنے چھاتروں کے ہیت میں سوچ تے ہیں میرا سبھی سے امید ہے سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی جرور پہنچیں گے اور اس یوہ سکتی کو ایک آواز دیں گے اور اگر دیکھا جائے تو آپ بھی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں آگے آئے آپ بھی ان ساح وں کے اراد سے انجان نہیں ہیں جو سرکار ان کے لئے یوہ کی آواز مد بردیس کے ایک چھاتر کی آواز میں اس کو سب دینا چاہوں گا جو ان کے دل میں چل رہی ہے کہ ساہوں کے ارادوں سے انجان نہیں ہوں میں سندوق میں رکھنے کا سامان نہیں ہوں میں تم خیر مناؤ بولو نہ کبھی کچھ تو مسکل جو بن جاؤں تو آسان نہیں ہوں میں مسکل جو بن جاؤں تو آسان نہیں ہوں میں چھینوں جو کبھی محنت سے اینام تو کیا ہوگا ہم اپنے محنت سے اپنی بردی لینے کے ادھکار کے لئے لڑ رہے ہیں کہ چھینوں جو کبھی محنت سے اینام تو کیا ہوگا محلو میں جو لکھ آؤں محلو میں جو لکھ آؤں تو نام کیا ہوگا اور اب آخری پنگتیاں ہیں جو سرکار آپ کے ادھکاروں کا حنن کر رہی ہے اور اوپر سے آپ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ یہاں پر آئے اگر یوگا تو اس کو یہاں سے خدیڑ کر بھگا دو چیخوں کو دوانے کا آہوں کو کچلنے کا چیخوں کو دوانے کا آہوں کو کچلنے کا تم کو بھی دکھا دوں انجام تو کیا ہوگا اور اس بار اس کا انجام ہمیں دکھا کر آنا ہے اور اپنے ادھکاروں کو ڈٹ کر لڑنا ہے اور ویکنسی اس بار لے کر آنا ہے اور اپنے حوصلے کو مجبوط رکھنا آپ کے پاس ادھکار ہے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسے بھی چھاتر ہیں جن کے پاس اب آتما حتی ادھکار دینے کے لیے مرنا کوئی solution نہیں ہے آتما حتی کوئی solution نہیں ہے کہ پرندو حوصلہ قائم اُڑاد میں رکھنا ہر ایک نگاہ تجھ پر ہے یہ دھیان رکھنا بلندیاں تیرے ہمت آج مائیں گی پروں میں جان نجر آسمان میں رکھنا ہر ایک انتہا میں منجل قریب آئے گی بس خود کو کسی انتہا میں رکھنا یہ آج کا جو یوبہ ہے چار تاریخ کو جو آپ کا ایک انتہا ہے تو سمجھئے کہ اپنے ادھکاروں کے لیے لڑے اور آپ نے vacancy لیا اور جو آپ کے سپنے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہو اگر آپ سمدر کی لہریں ہیں جو تباہی مچا سکتی ہیں لیکن مل کر ایک بوند کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی اگر ایک بوند بارز کی گیرے تو نہ ہوں سبھی ایک ساتھ چلیں چاہے کوئی teacher ہو چاہے کوئی student ہو سوال آپ کے ہی جھاتروں کا ہے سوال کسی academy کا نہیں کسی وقت کا وقت دیگت نہیں ہے دھنیواز جائے ہند جائے بار موسیقی